موسیقی دھرتی نے بہت سے عظیم سفوت پیدا کیے جنہوں نے اس کی شان کو چار چاند لگائے اور پوری دنیا میں وہ اس کی پہچان بنے مگر کچھ بدبخت ایسے بھی ہوئے جو اس دھرتی کے لیے زلت کی کالک ثابت ہوئے اور دنیا بھر میں اس کی بدنامی کا باعث بنے ایسا ہی ایک بدبخت شخص شاہد لوکمان ہے جو برطانیہ سے عرب و روپے کا فراد کر کے فرار ہوا اور پاکستان اور گجرات کے مو پر کالک مل دی شاہد لوکمان تحصیل خاریاں کے گاؤں بنگیال کا رہائشی ہے جو انیس سو ستاسی میں برطانیہ پڑھنے کے لیے گیا مانچسٹر یونیورسٹی میں فنانس کی تعلیم کے ساتھ کمانا بھی شروع کر دیا اور وہاں ایک گھر خریدنے میں کامیاب ہو گیا تعلیم کے بعد اس نے ایک بینک میں ملازمت کر لی دو ہزار ایک میں ملازمت چھوڑ کر برکلے بینک انگلینڈ سے تین سو ملین پاؤنڈ کرز لیے اور لیکسی ہولڈنگ نام سے کرزے دینے والی ایک کمپنی کھول لی دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دو سو پچاس ملین پاؤنڈ کی بزنس امپائر کھڑی کر لی اور اس کا شبار برطانیہ کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا دو ہزار چار میں اسے ینگ انٹرپینور آف دا یئر کا ایوارڈ بھی ملا دو ہزار پانچ میں اس نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ اس کی کمپنی کی مالیت اب ایک ارب پاؤنڈ سے زائد ہو چکی ہے لیکن دو ہزار چھے میں اس کی کمپنی کی بددیانتی اور کرپشن کی کہانیاں سامنے آنے پر شاہد لقمان پر پبندی لگا دی گئی کہ وہ اگلے پندرہ سال تک کوئی کمپنی نہیں بنا سکتا اسے دو ہزار ساتھ میں دو سال کی قید ہوئی دو ہزار نو میں اس کی صلاح ختم ہوئی تو ایک اور کیس میں پھر ایک سال کی قید ہو گئی اس کا پول کھل چکا تھا اور بہت سارے گھپلوں کی تفتیش شروع ہو چکی تھی اس لیے اس نے برطانیہ سے فرار ہونے کے منصوبے بنانا شروع کر دیئے جس پر اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا لیکن دو ہزار گیارہ میں کورٹ کی واضح پبندی کے باوجود اس نے نیا پاسپورٹ بنانے کی کوشش کی تو اسے تیسری بار گریفتار کر لیا گیا جب اس نے کہا کہ اسے پینک اٹیکس ہوتے ہیں تو برطانیہ حکام نے ہمدردی کی بنیاد پر اسے جیل نہیں بھیجا تاہم اسے الیکٹرونک ٹیگ یا پاکستانی زبان میں ٹریکر لگا دیا گیا تاکہ اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی جا سکے پاسپورٹ نہ ہونے کے باوجود اور الیکٹرونک ٹیگ لگے ہونے کے باوجود وہ اسی سال جون دو ہزار گیارہ میں برطانیہ سے فرار ہو کر پاکستان آنے میں کامیاب ہو گیا شاہد کے بھائی وحید نے بھی فروڈ کیا ہے اور وہ بھی برطانوی پولیس کو مطلوب ہے لیکن وہ بھی فرار ہو کر پاکستان آ چکا ہے اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے اس نے لاہور کے پوش ایریا میں لیسو سٹی نام سے ایک موڈرن بطیق بھی بنایا ہے جس کی تشیری مہین میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں فیشن ڈیزائنر ویر مارکیٹ کا پتچیس سالہ تجربہ لیے ہوئے حالانکہ برطانیہ میں اس کا پروپرٹی فنانسنگ کا بزنس تھا اور فیشن ڈیزائننگ سے دور دور کبھی واسطہ نہیں تھا شاہد لکمان نے انگلینڈ کا سب سے بڑا بینک فراڈ کر کے ملک کا نام بدنام کیا گجرات کا نام بدنام کیا اس نے تین سو میلین پاؤنڈ کا فراڈ کیا جو پاکستانی روپوں میں ساڑھے بیالیس عرب بنتے ہیں ذرائع کے مطابق کل فراڈ کی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے پاکستان آ کر گجرات میں اس نے پروپرٹی خریدی اور مو مانگی قیمتیں دی لیکن فراڈ کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں کیا